دین اسلام کے دو حصے ہیں ایک عوامر کا حصہ ہے کہ جس میں کرنے کے کام کیے جاتے ہیں خیر کے کام کا حکم دیا جاتا ہے نماز پڑھ لو روزہ رکھ لو زکاة ادا کرو حج ادا کرو نیک اخلاق اختیار کرو تو گویا کہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے خیر کا حکم دیا جاتا ہے دوسرا حصہ نواہی کا ہے منع کرنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ لا تقرب الزنا زنا نہ کرو چوری نہ کرو ڈاکہ نہ ڈالو بد اخلاقی نہ کرو تو گویا کہ نہ کرنے کے کام تو یہ دو چیزوں کا مجموعہ دین اسلام بنایا گیا مقصد یہ تھا کہ جب خیر کا حکم دیا جائے گا تو جو فرشتہ بیٹھا ہے وہ فرشتہ آپ کو سپورٹ کرے گا اور آپ خیر کی منزل کو پا لیں گے اور جب تم شر سے رکا جائے گا تو فرشتہ آپ کو سپورٹ کرے گا آپ شر سے رک جائیں گے لیکن اگر انسان گناہ معصد کی طرف جائے گا تو زہرہ کے ابلیس کی جب بات سنے گا تو خیر سے رکے گا اور شر کی طرف امادہ ہوگا تو یہ وہ ٹرائل اور امتحان اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا تمام عبادتوں میں کئی کرنے کا حکم دے دیا تاکہ اس کی خیر کا امتحان ہو جائے اور کئی نہ کرنے کا حکم دے دیا تاکہ شر بچنے کا اس کا امتحان ہو جائے اور عجیب بات یہ ہے کہ خیر اور شر کی جبلت ایسی ہے کہ خیر کے کام کرنے میں انسان پر بوجھ لگتا ہے سیقل لگتا ہے اور شر کے کام کرنے میں انسان کو آسانی لگتی ہے نماز پڑھنا بھاری لگتا ہے نماز چھوڑنا آسان لگتا ہے روزہ رکھنا بھاری لگتا ہے روزہ نہ رکھنا آسان لگتا ہے زکاة دینا بھاری لگتا ہے زکاة نہ دینا آسان لگتا ہے تو گویا کہ نیکیاں کرنا یہ انسان پر بھاری لگتا ہے اور گناہوں سے بچنا یہ انسان پر بھاری لگتا ہے بوجھ لگتا ہے انسان چوری سے بچے غیبت سے بچے چغلی سے بچے جھوٹ سے بچے تو ان برائیوں سے بچنا انسان بھی بھاری لگتا ہے اور عجیب بات یہ کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے یا اللہ کی محبت اور شوق سے وہ خیر کی طرف اگر بڑھتا رہتا ہے اور برائی سے لکتا رہتا ہے دونوں بھاری کام اختیار کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل روز یا آخرت میں اس کے نامہ عمال کو بھاری کر دیتے ہیں یہ ٹرائل اور عجیب بات یہ کہ انسان کو دنیا کے در گناہ کرنا آسان اور اچھا لگتا ہے تو اگر کسی نے خیر نہ کی اور گناہ کی طرف معصیت رہا گویا کہ نیکی سے رکنا اس کو اچھا لگتا ہے گناہ کرنا اس کو ہلکا لگتا ہے یہ دونوں ہلکے اگر اس نے امور اختیار کر لیے نیکیوں سے بچتا رہا اور گناہوں کے اندر پھنستا رہا اگر یہ کام کرتا رہا اور دونوں اس کے لئے ہلکے اور آسان ہیں تو اگر یہ کام کرتا رہا اس کو اللہ کا خوف نہ آیا اللہ کے شوقر محبت سے گناہوں سے نہ بچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کے نامہ عمال کے وزن کو ہلکا کر دیتے ہیں اس لئے قرآن نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِنُهُ جس کے عمال کے وزن ہلکے ہوں گے فَأُمُّهُ حَاوِيَ اور اس کی ماں اور اس کا ٹکانہ کیا جہنم ہوگی حاویہ ہوگا وَمَا عَدْرَا كَمَاهِيَ اور تجھے کیا معلوم کہ حاویہ کیا ہے نارن حامیہ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے دہکتی ہوئی آگ میں گرے گا تو گویا کہ دنیا کے اندر سقیلین کا نتیجہ سقیل آخرت میں بھاری نامہ مال دنیا میں خفیفین کا نتیجہ خفیف آخرت میں ہلکے اور ہلکے ہونے کا نتیجہ میں جہنم کی آگ کے اندر تو بلکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی جو روزے کی عبادت ہمیں آتا کیے ہیں یہ بھی وہی ٹرائل ہے کہ انسان نیکی طرف آمادہ ہو اپنے خیر کے انسوں کو آگے بڑھاتا اور شر سے اپنے آپ کو روکتا ہے جب یہ دونوں سقیلین کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس روزے کی حالت میں اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے بلکہ اپنی ذات ہی اس کو آتا کر دیتا ہے موسیقی